یہ وہ پہاڑ کی ٹکڑی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سا تیر انداز صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی وہاں پر مارکہ ہوا تھا تو اس صحابہ نے جیسے ہی جگہ چھوڑی تو اس طرف سے پھر کر اسے گھوم پھر کر پھر اس طرف سے آ کر پیچھے سے جو ہے عزر خالق بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہاں پیچھے سے آ کر مسلمان انہوں کے اوپر حملہ کر دیا اب اس طرف آگے سے بھی مسلمان انہوں کے کفار تھے اور پیچھے سے بھی تو ان کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے اور دونوں طرف سے کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہاں پر بند نہیں کیا گیا تھا یہ گار کھلا ہوا تھا ابھی تو اس کو بند کر دیا گیا ہے تو وہ یہاں پر آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب میں وہاں آیا تو مجھے ایک بہت ہی انہوں کی خوشپو مہاک آنے لگی کیس میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں یہاں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک یہاں پر گرا تھا تو اس کی خوشپو کئی صدیہ بیٹ جانے کے بعد بھی یہاں سے آتی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم موجود ہیں اس جگہ جہاں پر مارکہ احد ہوا تھا یہ میرے پیچھے وہ جبل ہے جبل الرما جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا اور ان سے فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں اترنا اور یہ میرے پیچھے یہ ہے جبل احد تو آئیں اس واقعے کی ابتداء تفصیل کیا قصہ ہے وہ سارا آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تفصیلا نہیں ہو سکے گا کیونکہ تفصیل اس کی بہت لمبی ہے اور ہمیں اتنی یاد بھی نہیں مختصرا جو واقعہ ہوا تھا یہاں پر وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا گزوائے بدر میں جب مشریکان کو ایک بہت بڑی شکست ہوئی اور ان کے بڑے بڑے سردار جو ہے اس میں قتل کیے گئے تو ان کو بڑا غید علم تھا غصہ تھا اور آگ بڑھا کر رہی تھی ان کے سینوں میں اور ان انتقام کھائے جا رہا تھا تو کیونکہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کیے گئے تھے تو انہیں اپنے سردار جو ہے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا اب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے پلاننگ شروع کر دی فورا نہیں دو ہجری میں جو ہے غزوائے بدر ہوا تھا اور یہ غزوائے احد تین ہجری میں ہوا تو انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی تقریباً انہوں نے تین ہزار لڑاکو جو سارے آدمی تھے ان کو تیار کیا سات سو کے پاس جنگی لباس تھا تین ہزار کے قریب اونٹ تھے اور دو سو کے قریب بھوڑے تھے اور مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ کل ایک ہزار تھا جس میں بھی رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی تین سو منافقوں کو اپنے ساتھ جو ہے لے گیا وہاں سے ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ کفار سے مدینہ میں کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے یہاں مدینہ سے باہر چل کر تو اکثر صحابہ کی یہی رائے تھی کہ مدینہ سے باہر چل کر ان سے مقابلہ کیا جائے لیکن رئیس المنافقین ابن عبی کا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے کیونکہ مدینہ کی تاریخ ہے کہ جس نے بھی مدینہ میں رہ کر لڑائی کی ہے اس کو کبھی شکست نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مشورہ مانا اور عبداللہ بن عبی کا مشورہ نہیں مانا تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ اپنے تین سو منافقین کو ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہو گئے بقایا سات سو صحابہ مسلمان وہاں پر بچ گئے اور ادھر کفار کا تین ہزار کا لشکر تھا جسے اس کای جسے کچھ کچھ راہ راہ ہم وہاں کچھ گ یہ وہ پہاڑ کی ٹکڑی ہے جہاں پر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس صحابہ کرام کو پچاس تیر انداز صحابہ کرام کو مقرر فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ دی لیکن جب لیکن جب شروع شروع میں مسلمانوں کو فتح ہونے لگی تھی اور مسلمان جو ہے ان کا مالکہ نمت جمع کر رہا تھا تو ان صحابہ نے بھی سوچا کہ فتح ہو گئی ہے اور ہم بھی بقایا مسلمانوں کے ساتھ جا کر مالکہ نمت کے کٹھا کریں یہاں پر جو امیر تھے ان تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی انہوں نے ان کو بہت روکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اپنی جگہ چھوڑ کر نہ جاؤ لیکن وہ چھوڑ کر چلے گئے پھر یہاں پر جو ہے کل دس صحابہ باقی رہ گئے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جیسے ہی حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ صحابہ نے اپنا جو ہے جگہ یہاں سے چھوڑ دی ہے تو وہ اب جیسے وہاں پر مارکہ ہوا تھا تو اس صحابہ نے جیسے ہی جگہ چھوڑی تو اس طرف سے پھر کر اسے گوم پھر کر پھر اس طرف سے آ کر پیچھے سے جو ہے عبداللہ بن ورید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو وہاں پیچھے سے آ کر مسلمان انہوں کے اوپر حملہ کر دیا اب اس طرف آگے سے بھی جو ہے مسلمان انہوں کے جو ہے کفار تھے اور پیچھے سے بھی تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب کیا کیا جائے اور دونوں طرف سے کفار نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور پھر شیطان نے یہ افعہ اڑا دی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں یہ خبر سنتے ہی صحابہ اللہ کھڑا گئے اور ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ہم جو ہے کیا کریں کیا کرنا ہے اسی اصنابے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی حملے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ٹوٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کے اندر وہ جو خوب ہوتا ہے لوہے کا جو سر پر پہن جاتا ہے اس میں کڑیاں ہوتی ہیں وہ کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصار مبارک کے اندر گس گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون بہرہ تھا اسے مطلب چوس لیا یا پی لیا کہ لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر کسی نبی کا خون آ جائے اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی تو صحابہ میں انتشار پھیل گیا اور ادھر ادھر صحابہ جو ہے چلے گئے اور خطہ جو ہے وہ ہار تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے ہاتھ میں چیز تھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی پھر جو ہے اب انشاءاللہ ہم ادھر اندر جائیں گے وہاں یہ گھر بنے ہوئے ہیں ادھر اندر گلیوں میں ایک گار ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پھر پناہ گزین ہوئے تھے کیونکہ کفار نے جنگی لباس پہنا تھا بھاری تو وہ جبل اہد نہیں چڑھ سکے تھے اور پھر وہاں سے ہی وہ واپس مکہ کو لوٹ گئے اب وہ سفیان کی گھر والی ہند جو تھی کیونکہ اس کا بھائی اس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے تو اس نے پھان لی تھی کہ وہ مطلب انتقام لے گی اور اس نے قصد ہائی کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ انہا کا انہو کا قلیجہ چبائے گی تو اس کام کے لیے وحشی کو مقرر کیا گیا تھا وہ جنگ کے دوران چھپ چھپا کر حضرت حمزہ رضی اللہ انہ کی تار میں رہتا پھر ایک جگہ اس نے موقع پا کر پیٹ پیچھے حملہ کر کے نیزہ ان کو مارا جو پیٹ سے پہ لگا اور ناف کی طرف سے نکل گیا اور کچھ ہی دیر کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ انہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے پھر بعد میں جو ہند نے جو قسم اٹھائی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ انہی قلیجہ چبائے گی اس نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ اس بات کا گم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی گم زدہ ہو گئے اس مارکے میں تقریباً ستر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمائین جو ہے وہ شہید ہوئے تھے اور ان کو یہیں اسی میدان میں دفن کر دیا گیا تھا یہ جامعہ مسجد شہدہ ہے اس کو بعد میں سعودی حکومت نے تعمیر کروایا کیونکہ ظاہرین بہت کسرت سے یہاں پر آتے ہیں تو ان کی نواز کے لیے انتظام ہو جائے تو یہ بہت بڑی جامعہ مسجد یہاں پر بنائی گئے ابھی ہم چلتے ہیں نیچے وہاں جہاں پر شہدہ احد مدفون ہے وہاں کی زیارت کرتے ہیں بہت ہی سنبھل کر چلنا ہے چڑھنا تو آسان ہے اترنا دوڑا دشوار ہو رہا ہے تو بسم اللہ اللہ کا نام لے کر اترتے ہیں یہ پہاڑی میرے پیچھے جہاں پر صحابہ کرام پچاس تیر انداز صحابہ کرام کھڑے تھے اس کو جبل رمات بھی کہتے ہیں اور اصل جو ہے اس کو کہتے ہیں درہ عربی زبان درہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر پہاڑ ہو اور پہاڑ سے الگ ہی ایک چھوٹا یہاں پر ٹیلہ ہو دیکھیں یہ اس طرف یہ بڑا پہاڑ ہے جبل احد اور اس سے الگ یہ چھوٹا سا جدہ ایک ٹیلہ ہے تو اس کو درہ کہتے ہیں عربی میں موسیقی یہاں پر یہ کچھ ہدایات لکھی ہوئے ہیں اردو میں اچھا یہ فارسی میں اردو میں اس طرف ہے یہاں پر ہے ہزارہ 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 بن امیر رضی اللہ عنہ جو مکہ کے بہت خوبصورت نوجوان تھے اور ایسی خوشبو لگاتے تھے جو مکہ میں کوئی دوسرا شخص خوشبو نہیں لگاتا تھا معتر شخص تھے لیکن اسلام کے بعد ان پر بہت تنگیاں آئی بہت شدتیں آئی گھر والوں نے انہیں نکال دیا اپنی ماں نے اس پر بہت زیادتیاں کی لیکن اسلام کے خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا اور بہت ہی جلدی یعنی تین ہجری میں شہید ہو گئے اور یہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دفن کیے گئے مسلمانوں کی حالت اتنی عربت والی تھی کہ پورا کفن تک نہیں تھا کچھ کفن تھا کچھ جو ہے جاڑیاں جاڑیوں سے ڈھک کر انہیں یہاں پر دفن کیا گیا لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پاس ہم کے لئے بہت ہی عظیم مرتبہ بہت ہی عالی محلات اور جنتیں ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے یہاں پر شہید ہوئے تھے اور انسار کی دوسرے صحابہ بھی شہید ہوئے تھے تعالی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو انسار کی عورتیں اپنے مردوں کے اوپر جو ہے رو رہی تھی کیونکہ ان کے مرد بہت زیادہ شہید ہوئے تھے تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا تو تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا کہ وہ اپنے شہیدوں پر رو رہی ہیں تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سمایا تو کیا حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ انہوں نے یہ بات سم لی تو انہوں نے جا کر تمام عورتوں سے کہا کہ جاؤ اور حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم پر بھی رو تو وہ آئیں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر بیٹھ گئیں اور وہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم پر رونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو فرمایا کہ انسائر کی عورتیں ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم پر رو رہی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے سو گئے پھر جب عشاء کی نماز پر اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رونے کی آواز سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کون ہیں تو بتائے گے کہ یہ وہی عورتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تک یہ رو رہی ہیں تو بتا گیا کہ جی ہاں ابھی تک یہ رو رہی ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو کہو کہ اب چلی جائیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی ان کے لئے دعا فرمائی پھر جب صبح ہوئی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کر بہت سختی سے منع فرمایا کہ آئندہ کے بعد کسی شہید پر کسی میت پر رونا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے صحابہ جو ہے یہ چیز ختم ہو گئی یہ مسجد شہدہ جو سعودی حکومت نے بنائی ہے ماشاءاللہ اب یہ اندر چلتے ہیں اس کی بھی زیارت کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ماشاءاللہ 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 بہت پیاری مسجد الحمدلہ الہمدلہ ماشاءاللہ اچھا ہے تو یہ ہے مسجد شہدہ احود یہاں سے جو ہے اس طرف جبل غمات اور پھر اس طرف چلیں گے ہم مین روڈ کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کو نیکی دے یہ اسے گول چکر لے کر مین روڈ کے ساتھ پھر ہم وہاں سے ایک رستہ آئے گا چھوٹا اس سے سیدھا ہم جائیں گے اندر جبل احود کی طرف تو وہاں پر وہ غار ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو اس غار میں پناہ لی تھی اور وہاں پر ایک مسجد بھی ہے مسجد فسح جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی اور وہاں پر آیت بھی نازل ہوئی تھی آیت فسح تو تقریباً جو حاجی صحاب آتے ہیں وہ بس یہاں تک ہی آتے ہیں اس سے آگے کبھی میں بھی ابھی چوتھی مرتبہ آیا ہوں پہلے جو تین مرتبہ آیا تھا تو میں بھی اس سے آگے کبھی نہیں گیا تو ابھی میں نے ویڈیو میں دیکھا تو معلومات حاصل کی تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں یہ جو عمارت بنی ہوئی ہیں آگے ان میں سے ایک رستہ جائے گا اندر جبل احود کی طرف وہ رستہ لے کر ہم بھی جبل احود کی طرف جائیں گے اور آپ کو سارا دکھاتے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی بس یہاں سے بھی آپ آئیں تو یہاں سے بھی یہ راستہ بنا ہوا ہے اس طرف سے سیدھا جو یہاں سے یہ راستہ نکل رہا ہے تو یہ والی گلی ہے سیدھا اس گلی سے ہم پھر سیدھا جائیں گے تو اب وہاں سے جبل احود سے یہ والا راستہ بھی لے کر آ سکتے ہیں اور پھر اس کے سیدھے اس گلی سے ہوتے ہوئے وہاں پہنچ سکتے ہیں ابھی ہم روڈ کراس کریں گے انشاءاللہ اور پھر وہاں جلیں گے تو روڈ الحمدللہ ہم نے کراس کر لیا ہے تو اب ہم اس گلی میں جائیں گے سیدھا جہاں پر آگے جو ہے وہ گار آتا ہے اور آپ کو بھی میرے پیچھے یہ مسجد شہدہ و جبل رومات اور یہ آگے اب اب یہ گلی آگئی ہے اب اس گلی میں سیدھا جاتے ہوئے وہ آگار اور مسجد آئے گی انشاءاللہ اور پھر ہم آپ کو بھی سب کچھ دکھا دے جائیں گے مین روڈ سے یہاں سے تقریباً آدھا کلو میٹر اندر جائیں گے تو وہ مسجد آئے جائے گے انشاءاللہ یہاں پر ایسی جو بھی لگے ہوئے ہیں ان کے ڈھکن عجیب طرح آکے لگے ہوئے ہیں سب کے اس طرف دیکھیں اس گھر میں اس گھر میں دیکھیں اور پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ابھی اس گلی میں سیدھا آ کر ہمیں اس سائیڈ پر جو ہے جانا ہوگا میپ تو ایسا ہی دکھا رہا ہے لاعالم دیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں پتہ نہیں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں لاعالم یہ تو وہ گار نہیں ہے ان کو کوئی بھول ہو گئی ہے کہ یہ وہ گار ہیں وہ گار تو آگے ہیں الحمدللہ سعودی حکومت اب مسجدوں پر کام کر رہی ہے اب یہاں پر سائن بورڈ بھی لگا دیا ہے مسجد فس کا تو یہ ہے وہ مسجد الفس اور اس کے اوپر یہ ماشااللہ اوپر شجرہ بھی بنایا ہوا ہے اچھا بہترین اور پہلے تو یہ ایک پھوٹی پھوٹی مسجد تھی اس طرح تھی جیسے یہ اس میں نظر آ رہی ہے پہلے اس طرح مسجد تھی اب اس پر کام جاری ہے اب اس پر کام جاری ہے الحمدللہ اور یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور یہ مسجد ہے مسجد الفس یہاں پر آپ صل اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا فرمائی تھی اور یہاں پر قرآن کریم کے آیت نازل ہوئی تھی اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی کرو تو تم مجلس میں کشادگی کرو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان کشادگی کرے گا یہ محابے سامنے مسجد کا سبحاناللہ اچھا خاصہ اس کو بنا رہے ہیں سعودی حکومت ابھی کافی کام کر رہی ہے اندر اچھا خاصہ اس کو بنا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو وہاں پر غلطی ہوئی کہ وہ گار وہاں پر ہے وہ اندر بہت تنگ راستے میں جا رہے تھے جو مشہور ہے وہ تو وہ آگے ہے میرے آگے میں آپ کو دکھا گا ہوں مشہور گار ہے وہ یہ ہے جس کو سیمٹ سے بند کر دیا گیا یہ والا گار ہے یہ والا گار ہے جس کو بند کر دیا گیا اس کے بارے میں مشہور ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی اس کے قریب چلتے ہیں یہاں سے مسجد کی زیارت کرنے ہیں تقریباً وہاں سے ایک کلومیٹر یا پونا کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا جبل الرمات یہاں شہدہ مسجد جو بنی ہوئی ہے تو یہ ہے میرے سامنے وہ گار جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی نیٹ پر ویڈیو موجود ہے ان عرب حضرات کی میں نے دیکھی وہ کہہ رہے تھے کہ جب یہاں پر بند نہیں کیا گیا تھا یہ گار کھلا ہوا تھا ابھی تو اس کو بند کر دیا گیا ہے تو وہ یہاں پر آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جب میں وہاں آیا تو مجھے ایک بہت ہی انو کی خوشبو مہک آنے لگی کیس میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں یہاں آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہو مبارک یہاں پر گرا تھا تو اس کی خوشبو کئی صدیہ بیٹ جانے کے بعد بھی یہاں سے آتی رہی ہے ابھی بھی آتی رہی ہوگی یہ میرا پیچھے وہ گار ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے یہ سعادت بخشے کہ میں یہاں تک پہنچ پایا سبحان اللہ تھوڑا اور گار کی نزدیک آپ کو لے چلتے ہیں پہلے یہاں سے لوگ پہاڑ چڑھ کر جاتے تھے اس گار کی طرف اچھا کچھ واقعین کہتے ہیں کہ یہ وہ گار نہیں ہے واللہ عالم کیا حقیقت ہے کیا نہیں خدا بہتر جانتا ہے لیکن مشہور جو ہے وہ اس گار کے بارے میں ہے میرے سے یہاں سے انہوں نے توڑ دیا ہے جو شدید مؤقت والے ہوتے ہیں وہ اب بھی چڑھ جاتے ہوں گے وہاں پر اس کو توڑ بھی دیا ہے ایک چھید بنایا ہوا ہے وہاں سے تو آشکانِ رسول موجود ہیں حکومت نے یہاں پر جال ہی لگائی ہے پر اس کو بھی انہوں نے یہاں سے توڑ دیا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اور تکھا جو رہے دینے آ رہی ہے ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں کسی دوسری